رحیم ایک کوئسہ نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مہمان رحمت ہیں تو بعض وقت گھر میں مہمان آ جاتے ہیں اور ہمارے حالات اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں بعض وقت تو ہمارے دل میں کوفت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض وقت دل میں تنگدلی پیدا ہوتی ہے بعض وقت ان کے جانے کے بعد ہم ان پر کچھ بیٹ کمنٹس بھی پاس کر دیتے ہیں کوئی تنقید کر دیتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مہن پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منصوب نہ کریں کیونکہ یہ جھوٹ منصوب کا اگر وہ جھوٹی ہوئی تو جھوٹ منصوب کرنا لازم آئے گا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالی کی طرف وہ بات منصوب کرے جو اس نے نہیں فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوش کر میری جانب جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اب یہ قرآن میں نہیں ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں یہ حدیثوں کے اندر مضامین تو آئے ہیں صحابہ کرام کے اقوال میں ملتے ہیں لیکن قرآن کی یہ آیت نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ احتیاط کیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ مہمان اللہ کی رحمتیں اس کا انکار نہیں ہیں لیکن آج کل موجودہ حالات کے پیش نظر مہمان زحمت بن جاتا ہے رحمت تو پہلے دور کے مہمان تھے کہ اگر آئے ہیں کچھ نہیں ہے سامنے دو خجورے بھی رکھ دی ہیں تو وہ نراز نہیں ہوتے تھے اگر کچھ کھانے کو نہیں ہے تھوڑا بہت روٹی کا ٹکڑا اور زیتون کا تیل رکھ دیا گیا ہے وہ اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کر کے کھالیا کرتے تھے آج ہمارے مہمان آتے ہیں تو وہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں بریانی ہونی چاہیے پلاو ہونا چاہیے زردہ ہونا چاہیے یعنی گوشت کا ایٹم تو ضرور ہو اچھا ہو اگر آپ نے خالی دال رکھ دی تو نراز ہو جائیں گے اب ان تکلفات میں پڑھنے کی وجہ سے وہ مہمان رحمت کم اور زحمت زیادہ محسوس ہوتا ہے اور پھر اگر پانچ چھے دس آدمی آ جائیں تو آج کل کی مہنگائی کے اعتبار سے آرام سے چار سے پانچ ہزار کی دعوت تو کہیں پر بھی نہیں گئے اور اگر ایسے مہمان آ جائیں کہ آنے کے بعد جانے کا نام لانے دو دن تین دن چار دن پانچ دن ٹھہر جائیں تو بیچارہ غریب آدمی تو گیا کام پوری مہینے کی تنخواہ اس کی شاید اسی میں لگ جائے گی اس اعتبار سے اگر دل میں اس قسم کے مہمانوں کے بارے میں تھوڑی بہت تنگدلی اور کوفت پیدا ہو جائے غیر ارادی طور پر تو یہ انشاءاللہ معاف ہوگی لیکن مطلب یہ کہ کمنٹس پاس کرنا غلط برا بھلا کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے اگر آپ کرنا ہی ہے نا تو دل سے کر دیں چلو اللہ کے لئے کر دیں تو ثواب ملے گا یہ اس طرح کے کمنٹس پاس نہ کریں لیکن جو غیر اختیاری طور پر قلب کوفت کی کیفیت تاری ہوئی ہے تو اس کے ہمیں اللہ تعالی نے اس پر ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ ہم اس کوفت کو ہی پیدا نہ ہونے دیں اللہ تعالی کسی جان کو اس کی حمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں یہ ہماری مطلب حمت سے باہر ہے تو اس پر معاف ہوگا لیکن جو بول رہے ہیں آپ یہ تو آپ کی قدرت پر اختیار میں ہیں غلط بولیں گے مہمان آیا تھا آپ نے الٹسیدہ بولا اس پر ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ کے ثواب میں کم ہی آئے یا آخرت میں آپ قابل گرفت بھی ہو سکتے ہیں اس میں احتیاط کر لیں اور ہمیں گزارش مہمانوں سے کہ اگر آپ کا ہی مہمان بن کر جائیں کوشش یہ کریں کہ اپنی ڈیوانڈ نہ کریں اگر کوئی سامنے رکھ دیتا ہے چائے پہ بھی آپ کو چائے پلا دی تو یوں نہ کہیں کہ ہمیں تو چائے پہ ٹرہا دیا بسکٹ تک نہیں رکھے ساتھ میں خالی چائے اتنا بھی کوئی تنگدست نہیں ہو رہا کہ کیا اس بچارے کے حالات ہیں کیا نہیں ہیں آج کل اس قدر برے حالات ہیں مطلب جو آپ مطلب جو جانتے ہیں جو لوگ اطراف میں قریبی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج ہزار کا نوٹ لے کر جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا سبزی والے کے پاس اگر ہوا میں اڑ جاتا ہے ہزار کا نوٹ اور بالکل خطر اب غریب آدمی کم تنخواہیں اور ہم پورے کے پورے قبیلوں کو لے کے وہاں پہنچ جائے چھے بچے ہیں میاں بیوی دو اور رشتہ دار آگئے آٹھ دس پہنچ گئے تو گیا کام سے بچارہ وہ تو اس لئے تھوڑا سا خیال ہمیں بھی کرنا چاہئے